سلام علیکم ویورز ویلکم ٹو میل چینل لیٹسٹ انفارمیشن آج کس فیڈیو میں میں لائیں ہوں آپ کے لئے دودھ کے بارے میں مختلف باتیں دودھ تقریبا ہر گھر کی ضروری چیز ہے کیونکہ دودھ بچوں بھوڑوں اور جوان سب کے لئے نہایت مفید ہے اور بعض لوگوں کو دودھ بلکل پسند نہیں ہوتا اکثر ماہیں بچوں کے دودھ نہ پینے پر پریشان ہوتی ہیں تو ان ماہوں کے لئے ایک بات ہے کہ وہ بچوں کو ان کی دلچسپ ایکٹیوٹی میں لگا کر دودھ پلانے کی کوشش کریں بچوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہ دودھ پی چکے ہوں گے اگر بچے دودھ نہیں پیتے تو آپ ان کو دودھ کی مختلف چیزیں بنا کر دے سکتے ہیں جیسے آئسکریم اور بازاری آئسکریم میں بہت سارے کیمیکلز ہوتے ہیں جو صحت کے لئے نقصاندہ ہے لیکن اگر آپ گھر میں بچوں کو آئسکریم بنا کر دیں تو بہت فائدہ مند ہوتی اسی طرح دودھ سے آپ ربڑی بنا سکتے ہیں اور یہ انتہائی طاقتور اور بہت اچھی ہوتی ہے اور ٹیسٹ میں بھی بہت اچھی لگتی ہے اس کے علاوہ ناشتے میں آپ کسی بھی چیز کے ساتھ دودھ کو شامل کر کے بڑے بچے سب ہی استعمال کر سکتے ہیں اور جتنا زیادہ دودھ استعمال کریں گے سب کے لئے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہے دودھ کا ڈیلی کی خوراک میں شامل ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ دودھ ہماری ہڈیوں میں کیلشوم کی کمی کو پورا کرتا ہے ہماری ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے دودھ سے آپ بچوں کو کھیر کسٹرڈ وغیرہ بھی بنا کر کھلا سکتے ہیں جو بچے آسانی سے کھا لیتے ہیں دودھ کی مٹھائی بھی بنای جا سکتی ہے جو گھر میں بنائیں اور بچوں کو کھلائیں دودھ چاکلیٹ وغیرہ بھی استعمال ہوتا ہے آپ گھر میں بچوں کو دودھ میں چاکلیٹ استعمال کر کے کھلا سکتے ہیں اور رائے دودھ بچوں کو نیو پیدا ہونے والے بچوں کو بھی پلای جاتا ہے اور چائے کے شکین لوگوں کے لیے تو دودھ بہت ضروری ہے کیونکہ وہ چائے کے بغیر ادھو رہے ہیں اور چائے دودھ کے بغیر ادھو رہی ہے چائے کے شکین لوگوں کو دن میں جتنی بار مرضی چائے پلای جائے وہ پیے جائیں گے اور دودھ اس میں بہت زیادہ ضروری ہے دودھ پیئے جان بنائیں اور ہڈیاں مضبوط بنائیں اپنے بچوں کے ساتھ اس فری وقت میں کھیلیں اور انجوائے کریں کیونکہ اگر آپ میں طاقت ہوگی تب ہی آپ اپنے بچوں کے ساتھ انجوائے کر پائیں گے اور بچے بڑوں کے ساتھ انجوائے کر پائیں گے دودھ میں بہت ساری خاصیت ہوتی ہے دودھ ہر طرح سے مفید ہے جہاں پی بھی جائیں لیکن دودھ بچوں بڑوں سب کو بہت ہی فائدہ مند ثابت ہے ڈاکٹرز بار بار یہی کہتے ہیں کہ دودھ کا زیادہ استعمال کریں اور سردیوں میں دودھ گرم اور گرمیوں میں تھنڈا دودھ استعمال کیا جاتا ہے دودھ کی آپ جس طرح بھی چاہیں استعمال کر سکتے ہیں دودھ ہمارے موں کی سکن کے لیے بہت زیادہ بہت زیادہ اچھا ہے چہرے پہ دودھ لگا سکتے ہیں پی سکتے ہیں دودھ پینے سے چہرے پہ بھی رونک اور شائننگ آتی ہے اور دودھ ہر طرح سے انسانی زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اکسان رہی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں